بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں پر میں کچھ چیزیں ابھی نکال کر دیکھ بھی رہا تھا اور ایسا بھی بھائی ہو سکتا ہے اور بالکل ہو سکتا ہے جی کہ لاکھوں کا فائدہ مل جائے اور لاکھوں کا فائدہ کے مطلب لکھی میں آپ کو ویڈیو کو سٹارٹ پر بتایتا ہوں ایک بات میں لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر میں دکھا رہا ہوں میں نے اس کے مطلب لکھا ایک شورٹ ویڈیو بھی لگا دی ہے آج ہی وہ نیچے کچھ بھائی کمیٹ کرتے ہیں بھائی میں کمیٹ کرتے ہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہے میں صرف آپ کو بیسکلی یہ شورٹ کیو کلپ آپ کو دکھایا ہے یہ بھی دکھا رہا ہوں میں یہ الحمدلہ پاکستان سے نئے بھائی آئے ہیں ویزا لے کر تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا میں کہ پاکستان سے سب ہی بھائیوں کو پتا ہے پھر بھی تھوڑا اپ ڈیٹ کر دوں میں حال ہی میں ایک پاکستانی فیملی جہاں پر پکڑی گئی اور خاتون جو تھی ان کو کی یہی پر ٹیتھ ہوگی میں نے اس کے مطلقے ویڈیو لگائی ہوئی ہیں کہ میں نے بیسکلی آپ کو دکھانے کے مقصد یہ تھا کہ یہ پاکستان سے کوئی بھی کشی قسم کی منشیہ سمجھلی سعودی میں قرونے جنہوں میں کوئی سمان مت لے ہاں وہ آپ کا خاص تعلق والا ہے آپ کو سمان دیتا ہے تو اس کو بولیں ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا لیکن وہ بھی ایک دن پہلے لیں اور اس کا سمان چیک کر کے رکھیں ائرپورٹ کے اوپر خاص کا کسی سے سمان مت پکڑیں کہ بھائی ہاں سلام علیکم 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 چاہے آپ کا جاننے والا ہے یہ میرا سمان لے جانا اس کو بولنا ائرپورٹ کے اوپر پچاس ریال بھی سیف کرتا ہے لیکن کریں ضرور چاہے آپ پچاس ریال ہی مخانہ سیف کرتے ہیں پچاس کریں سو کریں دو سو کریں پانچ سو کریں ہزار کریں میں جتنا بھائی کسی کی کم ہے اسی حساب سے سیف کریں اور ایک بندہ مثال دے رہا ہوں دو چار سو پانچ سو ہزار ریال سیف کرتا ہے منتھلی ٹھیک ہے ابھی وہ ایک سال کے بعد چھٹی جانے والا ہے ایک سال کے بعد اس نے پانچ ہزار یا دس ہزار یا بیس ہزار ریال سیف کر لیا یعنی کہ اتنی دیر تک وہ اس نے جمع کر لیے ابھی اس نے یہاں پہ سے کچھ شاپنگ کرنی ہے ٹکل لینی ہے یا اس نے پاکستان لے کر جانے ہے ساتھ میں تو یہاں ریڈ جو ہے آپ کو پتا ہے تمام دوست جتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے میری ویڈیو بھی آپ سالوں سے دیکھتے ہیں ریال کے متعلق تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ریال کا ریٹ ابھی تہتر چر رہا ہے اور ایک دم سے وہ ساٹھ یا پینسٹھ پر آجے گا کبھی پہلے ایسے ہوا تھا ریال کا ریٹ ترتالیس تھا اور وہ ایک دم سے بتیس پر آگیا یا ریال کا ریٹ پینسٹھ تھا ایک دم سے گیرا تھا وہ پچپن پر آگیا ایک دو روپے تک کا آگا پیچھا ہوتا ہے میں مانتا ہوں اگر تین چار پانچ روپے تک ریال کا ریٹ گرتا ہے تو اگر کسی میرے پرتیسی بھائی نے تاس بیس ہزار لسے کیے ہوئے ہیں تو اس کو تو پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کچھونا لگ جے گا یہ میں مانتا ہوں اگر پانچ روپے تک گرتا ہے لیکن اگر ایک آتھ روپے کا آگا پیچھا ہوتا ہے تو بھائی یہ کچھ زیادہ ڈیفرنٹ بانی بات نہیں ہے اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کیونکہ یہ آن لین آپ کو پتا مارکٹ کا ریٹ چلتا ہے ایکس چینج ریٹ پاکستان میں چلتا ہے اچھا بات یہ لاکھوں کے فائدے کے مطلب کر رہا تھا میں اگر کسی نے دس بیس ہزار ریال سیپ کی ہوئے ہیں اور ریال کا ریٹ بڑھے گا یہ میں آج آپ کو بتا دوں جو بھائیے سوچ رہے ہیں کہ ریال کا ریٹ گرے گا اور آپ جو بھی ہے وہ آنے والے وقت میں گرے گا اور نقصان ہوگا یہ بات میرے نزدیک نہیں ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے لیکن میرے نزدیک ریال کا ریٹ بڑھے گا اگر یہ مثال کا طور پر ریال کا ریٹ میں پانس سے دس روپے تک کا اضافہ جو کہ ایک معمولی ہے پاکستان نے اس وقت مہنگائی کی صورتحال آپ کو دیکھتے ہوئے ہم بات کریں تو ریال کا ریٹ اسی روپے پلس میں ہونا چاہیے اس وقت مہنگائی کی صورتحال آپ کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں بات کریں تو آپ کو پتہ حال ہی میں پاکستان میں جو مصطلح بنا ہوا تھا یہ جلوس کا یا جو بھی دھرنا وغیرہ تھا تو اس کی مد میں پاکستان میں عام روٹین جو چیزیں تھیں وہ اگر کوئی ایک سور روپے پاکستانی حساب سے کلو مل رہی تھی تو اس کا ریٹ دھائی تین سو روپے ہو گیا تھا یہ معاملہ تھے تو ریال کا ریٹ بڑھے گا اور اگر کسی کے پاس مثال کو طور پر دس بیس ہزار ریال سیف ہے اگر عام روٹین مہنگائی کے حساب سے بات کر لیں تو ریال کا ریٹ اسی روپے پلس بھی ہونا چاہیے تو دس روپے بھی اگر بڑھتا ہے تو تراسی ہو جائے گا ساڑھے تراسی ہو جائے گا یہ ہی ہوگا نا تو بھئی اگر کسی کے پاس دس بیس ہزار ریال سیف ہے تو آپ کو دی کر روپے کر دیکھ لیں تقریباً ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے تک کا فائدہ لاکھوں کا فائدہ ہو گیا یہ چیز ہوتی ہے تو بات کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ تمام دوست بھائی احباب آپ کے ساتھ یہ میڈیو لگانے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ آج کا کولڈ کا ریٹ ہی آپ دیکھ لیں 21 کرٹ کا 287 ہے 22 کرٹ کا 300 ہے 24 کرٹ کا 317 ریال یا 327 ریال اسی ایراؤنڈ میں چڑھ رہا ہے یہ ایک گرام کی میں بات کرنا ہوں 317 ریال یہ 24 پیور کولڈ جو ہوتا ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں میں تو بھائی دیکھیں اگر تمام دوست بھائی احباب یہاں سے آپ ریال بھیجیں اپنی فیمیلیز کو بھیجیں سیف ضرور کریں آپ اگر دو چار شے منز یک سال کے بعد چھوٹی جا رہے اس ٹیم اگر آپ ساتھ لے کر جائیں گے تو کنفرم بات ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور بلے گا میرے نزدیک پردیسیوں کو آنے والے وقت میں ریال کے حساب سے فائدہ ہی ہوگا نہ کہے نقصان